حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لعقوم فی الصلاة میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں وَاَنَا أُرِيدُ قُتِلُهَا اور میں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں اسے طویل کرنا چاہتا ہوں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے یہ ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ نماز لمبی پڑھانا چاہتے ہیں مگر مختصر کروا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اس دور کے اندر عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوا کرتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر آپ نماز مختصر کروا رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے آپ بچوں کا بوسہ لے رہے تھے ان سے پیار اور شفقت اور محبت سے پیش آ رہے تھے وہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں بچوں سے پیار کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو کہلے لگے ہم تو نہیں کب بچوں سے پیار کرتے ہیں ہم تو نہیں ان کے بوسے دیتے ہیں تو آپ ساتھ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو پھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں یہ رحمت ہے یہ شفقت ہے محبت بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا ہے